علاج عشق جو پوچھا میں نے طبیب سے دیمے سے لہجے میں بولا لاہور جایا کرو جی ہاں اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں اور ایم ایم آلم روڈ پہ میرے ساتھ موجود ہیں عبد الماجد بھائی اور ہمارے ساتھ ہیں شہباز عباسی صاحب اسلامباز سے آئے اور سندھ سے عظیم شخصیت ہمارے ساتھ اور ممتاز رائٹر اور کالم نگار جناب اختر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج میں لاہور پہلی دفاع آئے ہوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے شب اپنا ماجد بھائی آپ سب سے پہلے تجھے ہے کہ یہ ایک ضرب المثل مشہور ہے جنہیں لاہور نہیں بیکھیا وہ جمعہ نہیں پہتون مبارک ہوئے تو سی جم گئے اب مہر وانی سار عباسی صاحب سب سے پہلے تو بکار بھائی میں آج آپ کو لاہور آمد پر جو ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں جزاک لاہور کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بیش بہا مسرفیات سے وقت نکال کر اپنی ذات کو بھی مسرور اور مسرور کرنے کی بربور کوشش کی اس کے بعد دوسری بات یہ کہ لاہور یہ انتہائی محذب اور اگر آپ یوں کہیں کہ لوگوں سے ملنا چاہیں اور اس میں سپیشلی ان لوگوں سے جن کا سارا بیکراؤنڈ لاہور سے ہے وہ غیر محذب ہے اب دونوں جملوں کے اندر جو ہے وہ تضاد ہے لیکن تضاد کو آپ از خود سمجھیں اور تیسری بات یہ کہ لاہور کو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ مغل سلطن یا مغل بادشاہ جو تھے ان کی تاریخ کو جاننا چاہیں تو یہاں پر وہ تاریخ آپ کو سمائی ہوئی ملتی ہے اور چوتھی بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ دلان کا اگر کوئی شہر دیکھنا ہے تو وہ ہے کیا لاہور اور اس کی زندہ مسال ہمارے ساتھ دل ماجد ملک صاحب پہنچو ہے مزید اس کو آگے اگر ہم بڑھائیں تو میں بس ایک شیر کے ساتھ اختر ایوب خان جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جملہ کسی کا ہے میں اس کو چورا رہا ہوں کہتا ہے انہیں کوئی اور ہے یہ یہ الگ بات ہے کہ کمپنی کے لحاظ سے وہ بہت دور رہتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں ان کو کہ خانوں کے خان اختر ایوب خان بے شک ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں میں ایک شیر سنا کے آگے بڑھاؤں گا اور وہ شیر کیا ہے وہ شیر یہ ہے کہ شیر لاہور تیری رونے کے دلداد کے واہ شیر لاہور تیری رونے کے دلداد کے واہ جو ایک بار آیا اسے بار بار آنے کا جی چاہتا ہے جناب خانوں کے ہان اختر ایوب خان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو لاہور ویلکم کہتا ہوں بہت خوشی بھی آپ کو یہاں دیکھ کر اور زندگی کا لطف اٹھانے کا ہر انسان کا حق ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مصروف کر رکھا ہے کہ کیا ہی کہنے بارال چونکہ شیر شیر سے آغاز کیا تھا آپ لوگوں نے تو لگے آتو مجھے بھی ایک شیر یاد آ گیا اور میں نے بھی بلکہ برملا کہوں گا کہ شہباز اباسی صاحب کی طرح چوری اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں پیار محبت میں اور علم و عدب میں جتنی زیادہ چوری کی جائے جتنا علم چورایا جائے وہ کم ہے تو ایک شیر ارز کرتا چلوں کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا میں بھی سب کو چھوڑ کے لاہور آ گیا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی آج بی ای فیو سی کا سالانہ ورکشاپ تھا اور عبدالماجد ملک جو ہمارے دیرینہ دوست ہیں اور ان کی صدارت میں بڑا بہترین ایبنٹ کا انہوں نے اینکات کیا تھا تربیتی ورکشاپ ہوئی جس میں ہماری تربیت کی گئی جی بالکل تربیت تو خیر ہر سال ہوتی ہے اور اس زفہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بلائے نہیں بلائی جائے گی اور ماشاءاللہ لیکن عبدالماجد ملک صاحب کو ہم دل کی اتھا گیرائیوں سے جمعہ اعبادی طرف سے مبارک بار پیش کرتے ہیں اور آپ کو ایک مردہ بردھر جو ہے جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں لاہور میں جزاک اللہ سر بہت شکریہ عبدالماجد ملک صاحب آپ کے شعریں پہلی دفعے ہیں کیا کہنا چاہیے گی سر ایک تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور دوسرا سبی نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عدوی محول بنا دیا ہے شاعری کا تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی غزل گوشت گزار کرتا ہوں یہ میں نے بہت عرصہ پہلے لکھی تھی شاہد نا کہ باغ میں چند پھول ہوتے ہیں پھولوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں باغ میں چند پھول ہوتے ہیں پھولوں کے چند اصول ہوتے ہیں ناشناسہ ہے جو بھی چاہت سے لوگ ایسے خضول ہوتے ہیں اور ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے جن کے توحفے قبول ہوتے ہیں گفتگو پیار میں رچی ہے میری شیر مجھ پہ نزول ہوتے ہیں اور نفرتوں کے جہاں میں ماجد نفرتوں کے جہاں میں ماجد سب کے چہرے ملول ہوتے ہیں باغ میں چند پھول ہوتے ہیں سلامت رہے ہیں اباسی صاحب آپ کچھ شائری سے آپ کا کافی لگاؤ ہے اصل میں شیر و شائری جیسے ماجد بھئی نے ابھی کہا کہ انہوں نے اپنی قرآنی لکھی غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ماجد بھئی تو کیونکہ آج غوشی سے غزل لکھ بھی سکتے ہیں اور سونا بھی سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیاب ترین ایوٹ کر کے وہ واپس لوٹ رہے ہیں بے شک اور دوسری بات یہ کہ ماجد بھئی نے جو اپنا تنظیمی کیریئر سپیشل لیے جو اس دفعہ ایز ای پریزیجنٹ گزارا ہے اسے اعتبار سے بھی ان کو بہت خوشی ہے تو میں چاہوں گا کہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اسی کو تھوڑا سا آگے پڑھائیں شائری کی زبان میں پہلے میں آپ کو دو شیر سنا رہا ہوں ایسے جو میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں پھر اس کے بعد ایک شیر سنا ہوں گا جو میرا اپنا ارشاد جناب ارشاد پہلا یہ ہے کہ خوابوں کی طرح تھا کہ خیالوں کی طرح تھا خوابوں کی طرح تھا کہ خیالوں کی طرح تھا اس میں یہ دونوں آباب یعنی خانوں کے خان صاحب اور ماجد بھئی اور سپیشلی آپ ہیں جو کہ آپ لاہور میں نو وارد ہیں نو ملود تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن نو وارد وہ میں نو ملود ہیں اس میں نو ملود ہیں وہ یہ خوابوں کی طرح تھا کہ خیالوں کی طرح تھا ایک شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا اور آج کی پوری سٹویشن کو ذہن میں رکھی اور پھر اس سے شیر کو سنیے الجا ہوا ایسے کہ کبھی کھل نہیں پایا سلجا ہوا ایسے کہ مثالوں کی طرح تھا یہی آلت تھی ماجد بھئی کے سٹیج پہ بیٹھے ہو اب اس سے اگلا شیر جو ہے میں آپ کو اپنا لکھا ہوا سناتا ہوں وہ یہ اب کی بار اس سے ملوں گا تو یہ پوچھوں گا تم مجھے اپنے سے لگتے ہو جواب دو اے مقردر مقردر اب کی بار اس سے ملوں گا تو یہ پوچھوں گا تم مجھے اپنے سے لگتے ہو جواب دو سبحانہ اس میں سوال کہا ہے پہلا سوال ہے اب کی بار اس سے ملوں گا تو یہ پوچھوں اکتر بھائی شہباز بھائی جو ہے یہ بسکلی تھوڑے سے عشقان نہ مزاج کے شخصیں تو اس لئے ان کی شاعریہ ایسی ہے نا تو بہرحال اچھا لگا لاہور پہنچ کے لاہور کی ایک آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں کچھ یادگار شہر ستم گر ہی لے چلیں اس شہر پہ چراغ میں جائے گی تو کہاں آئے شبہ فراغ ماجد بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ کی صحبت میں بیٹھ کے اتنا عدبی ماحول بن گیا ہے نہیں سر یہ سارے جو ہے عدب سے لگاؤ لکھنے والے میں تو بے عدب سا بندہ ہوں لیکن یہاں ان صحبت کے جارہ جو ہے نا کچھ ایسی ملتی ہے کہ ماحول بن ہی جاتا ہے کیونکہ وہ کیا کہتے جہاں چار بیٹھیں گے اس طرح کے دیوانے تو پھر باتیں اس طرح کی نکلیں گی اور دور پر رکھ جائیں گی تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور اسی بہانے ہم مل بیٹھے ہیں اور لاہور بھی گھوم رہے ہیں اور تھوڑا ہمیں لاہور کی بھی سیر کر رہے ہیں اگلی ویڈیو جو اٹیج کریں گے ہم وہ لاہور کی ہوگی سیر کی ہوگی تو ماجد بھائی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ملتی ہے اندر کی بات ہے کہ آپ ماجد بھائی ایک مسروفیات آپ نے نکالی بلکل بلکل ساہی ماجد بھائی کا ایک بات بتاتا چلوں ان کی مسروفیات کا سیانی طور پر آپ کو پریپیر کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی موقع پر آپ کو آنے والے کسی بھی سیکنل پر ڈراب کر سکتے ہیں کیونکہ رات کو اپنے ساتھ یہ ہوا اور انہوں نے جو ہے اچھا ہم زیادہ خوش نہ ہوں کہ ہم پہلی دبا آئے تو کیوں اور مچیں گے بلکل ایسا ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں ساتھ خون معاف ہوتے ہیں ماجد بھائی انہوں میں سے ہے کہ ان کو ساتھ سو خون معاف ہیں سبحانہ اللہ آپ دیکھیں ماجد بھائی آپ سے اس سے زیادہ محبت ہے محبت ہے مدر ٹریسا نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کم انسان بس ہیں ماشاء اللہ ماجد بھائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محبتوں کے صداغر ہیں اور محبتوں کا صدہ کرنے والے انسان ہیں یہ اور بہت جلدی جو ہے وہ لوگوں کو اپنا درویدہ بھی بنا لیتے ہیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ خوش کے وہ کیا کہتے ہیں چائنا کٹنگ کے ذریعے ایک پلوٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ایسا قبضہ کرتے ہیں کہ رہے نام اللہ کفرینے کوئی آپ کے دل سے نکال بھی نہیں سکتا تھا بہت شکریہ صاحب اختر ایوب صاحب آمین سلامت رکھیں ان کے ساتھ آمین آمین ماجد بھائی شہباز بھائی اختر بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور میرا جس طرح پہلی دفعہ لاہور کا سفر تھا اور آپ جیسے خوبصورت دوستوں کے ساتھ خوبصورت انسانوں کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے اور اسے میں اسے محسوس ہو رہا ہوں یہ میرے یہ ایک عزاز ہے اور اسے لاہور کی خوبصورتی جو ہے اور لاہور کی جو ایک اپنیت ہے وہ مجھے مزید جو اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے میرے اللہ آپ تمام اخباب کا بہت شکریہ سلامت رکھیں جاک اللہ